سندر نگر سے نتیج شینی کی رپورٹ دے کر پک تک کئی حادثیں پیش آ چکے ہیں جس سے کئی لوگوں نے اپنی جان گوائی تو کئی لوگ غائل ہوئے وہیں رویوار دیر رات نیشنل ہائیوے 21 پر ایک درنگ حادثہ پیش آیا جس میں ایک جب کی موت ہو گئی تو دوسرا بری طرح سے غائل ہو گیا پراپت جانکاری کے انصار رویوار دیر رات نیشنل ہائیوے 21 پر ہراوا کے سمیب ایک دلی نمبر ٹریولر ڈی ایل اے بی اے پچاسی ٹھونجا اور سی ایچ جیرو تھری ٹی سکس فائی فائی ون بائیک کی جوردار بھڑنت ہو گئی جس بائیک پر سوار تلک راج عمر بیس پتر لا روپ لال پدر کی موقع پر موت ہو گئی اور تیش کمار جس کی عمر چوبیس پتر شیف سنگھ نباسی پدر بری طرح غائل ہو گیا وہیں غائل جو کترن سیول اسپتال سندر نگر پہنچایا گیا جس کی ناجک حالت کو دیکھتے ہوئے چکسکوں نے اسے جونل ہسپتال منڈی ریفر کر دیا جہاں پر اس کا علاج چل رہا ہے موسیقی 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 رات قریب بارہ بجے کے انفارمیشن آئی کہ چمکہ بارہ بجے کے پاس ایکسینٹ ہوئا ایک بولٹ جس کے اوپر دوستوار تھے چلا رہا تھا تلک راج سنہ ابرو بلال پندرکال جس کی عمر 20 سال تھی اور اس کے بیچے ستیس کمار سنہ ابرو سیب کمار عمر 24 سال بیٹھا ہوا تھا یہ لوگ بس ستیس کمار نے چندگل کے لیے بس لینے تھی تو یہاں سے للی چونگ سے بس نکل چکی تھی بس کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہے تھے آگے انہوں نے اپنی لینڈ کو چھوڑ گئے کہ دوسری لینڈ کی طرف کو کروز کیا کہ آگے جا کر بس کو کروز کر کے جو سواری کو بٹھایا لیکن لاپروائی کرتے ہوئے آگے سے جو گاڑی ٹیمپو ٹریبل ایک ٹریسٹ کی گاڑی آ رہی تھی اس کے ساتھ جو چیدھی ٹپرمار تھی اور تلک راج جو موقع پر ہی سوارگواس ہو گیا تتہا ستیس کمار جو گھر ہوا جسے سندنہ ابرو ہسپتار سے ریپر منڈی کر دیا گیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی یہ ایکشنیٹ ہو رہے ہیں یہ آدمی کی 99% جو ہے اپنی لاپروائی کے کارن جو ہے گھٹت ہو رہے ہیں تو میرا سبھی استانیاں لوگوں سے یا بھاکوں سے یہ اندرود ہے جن کے پاس بھی گھر میں اپنے بچوں کو دیئے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ روڑ کا جو انشاشن ہے اس کو مٹین کرتے ہوئی ہی کریں جیون بڑا انہول ہے اس کو سرکسے کریں